آج ہم پہ کوئی مسئبت آ جائے تو ہم ایسی ایسی ناشکری کے الفاظ بولتے ہیں کہ یہ مسئبت تو مجھ سے دور ہی نہیں ہوتی پتہ نہیں کب میری بیماریاں دور ہوں گی میری پریشانیاں دور ہوں گی سامین آج حضرت عیوب علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جائے گا جن پر اللہ کی سخت ترین ازمائشیں آئیں اور کس طرح انہوں نے سبر کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح ازمائشوں سے نکالا یہ قصہ سننے کے بعد آپ کو اپنی پریشانیاں اور بیماریاں چھوٹی لگنے لگیں گی اور آپ کو یہ طریقہ پتا چلے گا کہ کس طرح بیماری اور پریشانی میں بھی اپنے اللہ کو رازی رکھا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فَإِنَّا مَعَلْ عُسْرِ يُسْرَا یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل تو ہماری تکلیف بہت چھوٹی ہے اور اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت بہت بڑی ہے صرف ہم نے میوس نہیں ہونا تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام کے قصے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین حضرت عیوب علیہ السلام بھی بہت مشہور پیغمروں میں سے ہیں اور ان کے سلسلے نصب سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام بہت قریب ہی رشتہ میں حضرت عمیس علیہ السلام کی اولاد سے تلق رکھتے ہیں آپ نہائید خوش طبیعت اور صابر شاکر انسان تھے آپ کا وطن شام تھا حضرت عیوب علیہ السلام کی شادی حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی سے ہوئی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی نواسی سے ان کا یہ معمول تھا کہ روزانہ دس مسکینوں کو کھانا کھلائے بغیر وہ خود نہ کھاتے تھے حضرت عیوب علیہ السلام اپنی زندگی کے شروع حصے میں بہت مالدار تھے اور اسی طرح سے جب وہ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو پہلے دس مسکینوں کو کپڑا پہناتے پھر خود پہنتے بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ صرف نبی بنائے گئے لیکن اس بیماری کے بعد وہ رسول بھی بنا دئیے گئے ایک دفعہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ارض کی کہ یا اللہ عیوب کے پاس بہت مالومتہ ہے اس لیے وہ تیری بندگی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ایسا بالکل نہیں ہے وہ خالص میری بندگی کرتا ہے اور میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ارض کی کہ یا اللہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اب مجھے کوئی بیماری یا مصیبت عطا فرما تاکہ میں تیرا اور بھی زیادہ شکر ادا کروں اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام پر بیماری نازل کر دی اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کسی نے حضرت عیوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے پاس تو بہت مالومتہ ہے تو حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کے بدلے اللہ کی عبادت بھی تو بہت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناغوار ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیوب علیہ السلام کا تمام مالومتہ لے لیا اور بیماری نازل کر دی بیماری آنے سے پہلے حضرت عیوب علیہ السلام سے مالومتہ بیڑ بکریاں اور ہاتھی گوڑے اونٹ بیل سارے مویشیے وغیرہ چھین لیے گئے پاسبانوں نے آ کر حضرت عیوب علیہ السلام کو خبر دی تو آپ اس وقت عبادتِ الہی میں مشغول تھے کہ آپ کی ساری بیڑ بکریاں میدان میں تھیں کہ غیب سے ایک آگ آئی اور وہ سب کو جلا گئی اس کے جواب میں حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا جس کی چیز تھی اسی نے اس کو جلا دیا یہ کہہ کر وہ پھر عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے پھر اس کے بعد ایک آگ آئی تو جتنے گائے بیل تھے سب کو جلا دیا چرواہی نے آ کر حضرت عیوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے اللہ کے نبی آپ کے گائے بیل جتنے میدان میں تھے وہ سب نظرِ آتش ہو گئے یہ سن کر حضرت عیوب علیہ السلام پھر عبادتِ الہی میں مشغول ہو گئے اس کے بعد اونٹ چرانے والوں نے آ کر حضرت عیوب علیہ السلام کو خبر دی کہ اے حضرت جتنے اونٹ تھے وہ سب کے سب جل گئے یہ سن کر حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا مرضیِ الہی یہی ہے میں کیا کروں پھر کچھ دیر کے بعد خبر ملی کہ آپ کے جتنے گھوڑے تھے وہ سب کے سب مر گئے اور کوئی بھی نہ بچا حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا ہم تو اسی میں راضی ہیں جس میں ہمارا خدا راضی ہے اس کے بعد تمام اسباب گھر کے دروازے فرش و فروش چھت پردے سب آگ سے جل گئے ورز یہ کہ کوئی چیز باقی نہ رہی اور اس وقت حضرت عیوب علیہ السلام خدا کی عبادت میں مشغول تھے شولے آگ کے ان کے سامنے آ کر گرے لوگوں نے گبرا کر حضرت عیوب علیہ السلام سے کہا کہ اے عیوب آپ کیا دیکھتے ہیں اب تو کچھ بھی باقی نہ رہا یہ سن کر آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لوگوں خدا کا شکر ہے کہ جان باقی ہے بہرحال جو ہے وہ بہت بہتر ہے پھر دوسرے دن چار بیٹے تین بیٹیاں معلم صاحب کے پاس پڑتی تھی اتفاقاً معلوم ہوا کہ معلم صاحب کسی کام کو مکتب سے باہر گئے تھے جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیاں چھت گرنے سے دب کر مر گئے حضرت معلم صاحب نے جا کر حضرت عیوب علیہ السلام سے عرض کی اے حضرت آپ کی اولاد سب کی سب چھت گرنے سے دب کر مر گئی یہ سن کر حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سب شہید ہو گئے غرز زنو فرزند مالو مطا گھر بار سب جاتا رہا اور کچھ بھی باقی نہ رہا وہ اپنی بیوی کو صبر کرنے کی تلقین فرماتے اور فرماتے صبر کشادگی کی کنجی ہے پھر ایک ہفتے کے بعد حالت نماز میں ہی ان کے جسم پر ایک پھپولہ پڑ گیا اور پھر اس سے زخم پیدا ہو گیا اور یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت سڑ کے کیڑے پڑ گئے اور باوجود اتنی سختی تکلیف اور پریشانی کے پھر بھی خدا کی عبادت و بندگی میں سستی نہ کرتے تھے بلکہ اور زیادہ عبادت میں مصروف رہتے تھے اور حالت اس درجہ تک خراب ہو گئی کہ ایک ہی جگہ پر پڑے رہتے تھے اٹھنے بیٹھنے ہلنے جلنے کی طاقت نہ رہی اسی طرح چار برس تک زی فرش رہے یہاں تک کہ آنکھوں میں بھی کیڑے پڑ گئے رشتہ دار اپنے بگانے محلے والے ان سے نفرت کرنے لگے سب کے سب رشتے چھوٹ گئے چار بیویاں تھی سب مطلقہ ہو گئیں صرف ایک بیوی جس کا نام رحیمہ تھا وہ بہت نیک بخت تھی وہ ہر وقت حضرت عیوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی اور انہوں نے حضرت عیوب علیہ السلام سے کہا جس طرح میں آپ کی صحت تندرستی میں دولت و نعمت کھانے پینے میں شریک حیات تھی اب اس مسئیبت میں بھی انشاءاللہ آپ کی شریک حیات رہوں گی اور آپ کی خدمت جہاں تک ہو سکے گی کروں گی اور مجھے امید ہے آخرت میں میری نجات کا سبب ہوگا پس اسی مسئیبت و پریشانی میں سات برس گزر گئے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کو اسی مرض میں تقریباً اٹھارہ سال گزرے یعنی ان کے تمام بدن کے زخموں میں کیڑے پڑ گئے اور ان زخموں کی بدبو سے محلے کے لوگ بھی نفرت کرنے لگے اور یہاں تک کہنے لگے کہ ہم اب اس محلے میں نہیں رہ سکتے اور ہم ڈرتے ہیں کہ یہ بیماری ہم میں بھی سرائیت نہ کر جائے ان وجوہات کی وجہ سے حضرت عیوب علیہ السلام کو اس علاقے میں نہ رہنے دیا صرف حضرت عیوب کی بیوی رحیمہ اور دو شگرد ان کے پاس رہے ان لوگوں نے حضرت عیوب علیہ السلام کو ٹاٹ میں لپیٹ کر گاؤں سے دوسرے گاؤں میں لے جا کر رکھا پس یہ حالت دیکھ کر بہت روئے تھے اور کہتے تھے یا اللہ ہماری سرداری کہاں گئی ہماری اولاد عزیز و اقارب کہاں گئے آج کوئی کام نہیں آتا مگر صرف تو ہی میرا مالک اور رحم کرنے والا ہے یہ خرابی میرے اندر ہے لوگ اپنے گاؤں سے مجھے دور کرتے ہیں پھر وہاں سے اٹھا کر تیسرے گاؤں میں رکھا تو وہاں کے لوگ بھی حضرت عیوب علیہ السلام سے نفرت کرنے لگے اور پھر اپنے گاؤں سے بھی نکال دیا آخر دونوں شگیردوں نے ان کو نچار ہو کر ایک میدان میں لے جا کر ایک درخت کے سائے کے تلے رکھ دیا اور وہ دونوں شگیرد چند روز کے بعد واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے صرف ان کی بیوی رحیمہ ان کے پاس رہیں کہتے ہیں کہ بیوی رحیمہ ہر روز حضرت عیوب علیہ السلام کو اس میدان میں اکیلہ چھوڑ کر محلے میں جا کر محنتوں مشکت کر کے جو کچھ ملتا وہ لاکر کھلاتیں اور پھر اپنے ہاتھ سے خدمت کرتی رہتیں ایک دن کا ذکر ہے کہ اپنی عادت کے موافق گاؤں میں نکل گئیں اور کچھ محنتوں مشکت کر کے اپنے مزور شہر کو کھلانے کے ارادے سے مزدوری کرنے گئیں لیکن اس دن انہیں مزدوری نہ ملی آخر شام کے وقت نہائیت حیران پریشان میوس ہو کر اپنے دل میں کہنے لگیں کہ آج خالی ہاتھ کس طرح شہر کے پاس جاؤں گی ان کو کیا کھلاؤں گی خدایا آج مجھ کو کہیں سے کچھ دے یہ کہہ کر ایک عورت کافرہ کے پاس گئیں اور اسے کہا کہ آج میری مزدوری نہیں لگی مجھے کھانے کے لئے کچھ دے دو میں کل مزدوری کر کے تمہارا واپس کر دوں گی وہ کہنے لگی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے بس مجھے تمہارے سر کے بال بہت خوبصورت لگتے ہیں مجھے یہ بال دے دو اس پر بی بی رحیمہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے شہر بیمار ہیں اور وہ ان بالوں کو پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں بہت اسرار کے بعد بھی وہ عورت نہ مانی لہٰذا بی بی رحیمہ کو اپنے بال کاٹ کر دینے پڑے اس پر کسی نے حضرت عیوب علیہ السلام سے آ کر کہا کہ تیری بیوی کو فلانی عورت نے بدکاری کی چوری میں پکڑ کر سر کے بال کاٹ دیئے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام یہ سن کر بہت غمگین ہوئے اور اسی حالت پریشانی میں بہت روئے اس بات کو سن کر وہ اس قدر روئے کہ وہ اٹھارہ سال کی بیماری میں ایسا نہیں روئے اور قسم کھا کر اہد کیا کہ جب میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا تو اپنی بی بی رحیمہ کو سو درے ماروں گا بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے دو شگیرد تھے جو کہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے حضرت عیوب علیہ السلام کی عیادت اور تمارداری میں آیا کرتے تھے ایک روز کہنے لگے کہ عیوب علیہ السلام نے کچھ تو گناہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ان کو اس مرض میں گرفتار کر دیا اللہ تعالی عادل ہے بے گناہ کسی کو نہیں پکڑتا تب حضرت عیوب علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اس کے بعد حضرت عیوب علیہ السلام نے درد سے اپنے رب کو پکارا اور جیسا کہ ارشاد ہے اور پکارا عیوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو تحقیق مجھ کو پہنچی ہے تکلیف اور تو بہت مہربان ہے سب مہربانی کرنے والوں سے پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو پس اٹھا دی ہم نے اس پر سے تکلیف اور اس کو دیا ہم نے اس کی گھر والی کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے پاس سے کی مہر اور نصیحت دی ہم نے بندگی کرنے والوں کو اور مروی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کی بلا اور تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض محلق سے شفا دی اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے عیوب اٹھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدا نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ پر غم سے بولے اے جبریل میں کیوں کر اٹھوں اس حالت میں کہ مجھ میں کچھ بھی طاقت نہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے آپ اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں چنانچہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا تب حضرت عیوب علیہ السلام نے لات ماری اس سے چشمہ نکلا حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے اس میں نہاؤ اور پانی پیو خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے یہ بات سن کر حضرت عیوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور وہ بلکل تندرست ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ چودویں رات کے چاند کی طرح اور جنت سے ایک چادر بھی لا کر اڑا دی گئی اس کے بعد حضرت عیوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا کر بیٹھے کچھ دیر بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے مشکت کر کے واپس آئیں اور آ کر دیکھا کہ حضرت عیوب علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہیں تو رونے لگیں اور کہنے لگیں ہائے افسوس صد افسوس اس ضعیف بیمار پر کاش اگر میں جانتی کہ تو یہاں نہیں ہوگا تو میں تم کو چھوڑ کر نہ جاتی تم کہاں ہو کیا ہوا تم کو کوئی شیر کھا گیا یا بیڑیا لے گیا اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور محنت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی اگر تمہاری ہڈی بھی مجھے مل جائے تو میں اس کو تویز بنا کر اپنے گلے میں پہن لوں بی بی حلیمہ زارو زار روتی رہیں جب وہ حضرت عیوب علیہ السلام کے قریب پہنچیں اور حضرت عیوب علیہ السلام نے اس طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا اے بی بی کیوں روتی ہو اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے وہ بولی یہاں ایک بیمار تھا میں ان کو تلاش کرتی ہوں اگر تمہیں معلوم ہے تو مجھے بتا دو حضرت عیوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا میرا نام ہی عیوب ہے تم پہچانتی نہیں ہو پس رہیمہ بی بی نے تھوڑی دیر میں ہی پہچان لیا اور شکل و صورت ان کی بدل گئی تھی پھر رہیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھا لیا اور خوش ہو کر پوچھنے لگیں اے حضرت یہ تو بتاؤ کہ آپ کس طرح صحت یاب ہوئے حضرت عیوب علیہ السلام نے حضرت بی بی رہیمہ کو اپنا سارا حال بتایا اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت عیوب علیہ السلام کو سارے مالوں دولت سے نواز دیا جو کہ بیمار ہونے سے پہلے چھین لیے گئے تھے اور جو بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے آ کر دب کر مر گئے تھے ان کو بھی زندہ کر دیا اور اس سے بھی زیادہ بیٹے بیٹیاں عطا فرمائیں اور پھر ان کو رسول بنایا اور وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے رہے اس کے بعد جو بیماری کی حالت میں قسم کھائی تھی کہ میں اپنی بی بی رہیمہ کو سو درے ماروں گا اس کی ادائیگی کے بارے میں سوچنے لگے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خدا کا حکم سنایا کہ ایک گٹھا سیکو کا لو جس میں سو خوشے گندم کے ہو وہ ایک دفعہ مارو تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے سامین ابتدائے دنیا سے آج تک باہوالہ توارخ پتا چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی ازمائش کی اور پھر اس کے صلح میں اپنی نیمتوں سے نوازا حضرت عیوب علیہ السلام رسالت اور نبوت میں اٹھالیس برس تک زندہ رہے اور پھر اس کے بعد انتقال فرمایا